اسلام علیکم ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ تارک نے ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راج پوت قسط نمبر گیارہ حرم اور زی دونوں سٹیج پر کھڑی تھی حرم کا اتنے لوگوں کو دیکھ کر دماغ گھوم رہا تھا وہ اتنے سٹورنٹس کے سامنے کیسے بولے گی جبکہ زی پور جوش تھی کیونکہ اسے ابھی داد ملنے والی تھی وہ انٹرویو کو تھوڑا ٹف بنانے جا رہی تھی وجہ تھی حرم جیسے کہ سب جانتے ہیں جو اس کمپیٹیشن میں وینر ہوتا ہے اسے بہت بڑا پرائز ملتا ہے پرائز میری پسند کا ہی ہوتا ہے بٹ اب دو کمپیٹیشن دو بہت خاص لوگوں کے درمیان ہے تو آپ لوگ خود ہی بتائیں جیتنے کے بعد کیا لینا چاہیں گی مجھ سے جی مس نور پہلے آپ بتائیں رومان حرم کی طرف متوجہ ہوا میں نہیں جانتی اس پاگلپن کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے بٹ اگر میں جیتی تو پرائز میری پسند کا ہوگا اور زی تم وہ زی سے پوچھ رہا تھا حرم کی بات وہ سن چکا تھا جیسا کہ یہاں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے میں ہمیشہ کی طرح نائنٹی فائف پرسنٹ لے کر جیتنے والی ہوں تو جو میں چاہوں گی کیا وہ مجھے ملے گا زی نے سوچتے ہوئے کہا جی بالکل ملے گا آپ بتائیں کیا چاہیے سوچ لو ریم زی نے جانے کس لہجے میں کہا تھا رومان نے چونک کر اسے دیکھا سوچ لیا اب بتاؤ وہ تھوڑا حیران تھا یہ ریزلٹ والے دن ہی بتاؤں گی زی نے مسکرا کر کہا اور آپ کو کیا چاہیے مس نور میں بھی اسی دن بتاؤں گی وہ بھی سوچ سمجھ کر حرم نے کہا جس پر وہ مسکرا دیا اوکے ڈن سو لیٹس سٹارٹ دا انٹرو رومان نے کہا اور ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ سبھی سٹوڈنٹس اور پروفیسر کی نظریں دونوں پر جمی تھی زی کی قابلیت کو سبھی جانتے تھے اب باری تھی حرم کی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوز کرواتی ہے ہیلو گائز میں ہوں زی زی شاہ زی نے اپنی خوبصورت آواز کا سہر پھونکا اور میں ہوں حرم حرم نور حرم نے کہا میں ہوں مغرب کی شہزادی یہ آپ سب جانتے ہیں زی واقعی شہزادی تھی اور میں ہوں حرم نور مشرق کی بیٹی حرم نے مدھم لہجے میں کہا ایک سٹوڈنٹ سے کچھ کہتے رومان نے چونک کر حرم کو دیکھا زی بھی چونکی تھی لیکن اس نے حرم کی طرف نہیں دیکھا وہ کچھ سوچ رہی تھی یہاں بیٹھا ہر شخص مجھے جانتا ہے ہر ایک شخص زی شاہ کو جانتا ہے میرا ایک نام ہے یہ میری خاص بات ہے زی نے بہت زبردست حملہ کیا تھا سبھی سٹوڈنٹ نے شور مچایا اس کو سراہا زی کو یقین تھا حرم اس پر اٹک جائے گی اور یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص مجھے اچھے طریقے سے نہیں جانتا کوئی ہے ایسا جو حرم نور کو اچھے سے جانتا ہو تو کھڑا ہو جائے حرم نے مسکرا کر سٹوڈنٹ کو دیکھا عرش جو کھڑی ہونے لگی تھی واپس بیٹھ گئی وہ بھی حرم کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتی تھی حال میں سناٹا چھا گیا لڑکی میں دم ہیں پروفیسر جوزف نے پاس بیٹھے ایک دوسرے پروفیسر سے کہا ویل ڈن حرم نور سسٹر جب کوئی بھی نہیں بولا تو واسے نے حال میں سے مسکرا کر کہا زی نے اب کی بار چونک کر حرم کو دیکھا تھا بے شک ایک نام ہونا بڑی بات ہے لیکن گم نام ہونا اس سے بڑی بات ہے میری ایک خوبی ہے کہ میں بہت خاص ہوں اتنی خاص کہ عام انسان ہزار بار پہلے سوچتا ہے کہ وہ زی شاہ سے بات کرے یا نہ کرے زی نے ایک اور حملہ کیا اور میں بہت عام سی ہوں اتنی عام کہ ہزاروں لوگ مجھ سے بات کرنے کا سوچتے ہی نہیں کیونکہ ان ہزار انسانوں کے دماغ میں حرم نور کو سوچنے کے لیے وہ جگہ ہی نہیں پائی جاتی جہاں پر میں پوری اتر سکوں وہ جگہ جو حرم نور کو سوچنے کا رزق لے حرم نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا واو حال میں سے کسی نے سیٹی بجائی رومان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہت پھیلی تھی اس کی نظریں بس حرم پر جمعی تھی صحیح کہا حرم نور نے انہیں سوچنے کا رزق کون لے گا ایک اور سائنس کے سٹوڈنٹ نے کہا تھا جبکہ زی کو انتہا کا غصہ آیا تھا وہ عام سی لڑکی اس کی ہر بات کو مات دے رہی تھی میں ہمیشہ فاتح رہی ہوں میں نے آج تک جتنے بھی کمپیٹیشنز کیے ہیں لوگوں کو مجھ سے ہارنا پڑا ہے جیتنا زی شاہ کی فطرت ہے زی نے تفاکر سے کہا اور حال میں ایک بار پھر شور ہوا جس سے زی کے چہرے پر پہلے والی مسکراہت دوڑ گئی میری خاص بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی لائف میں کوئی کمپیٹیشن نہیں کیا ایک بھی نہیں میں نہیں جانتی ہار کر یا جیت کر کیا محسوس ہوتا ہے ایک کبھی نہ جیتنے والی لڑکی کا ایک فاتح سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے کچھ تو بات ہوگی نہ پھر حرم نور میں بھی گریٹ حرم نور رون نے کہا حال میں پہلی بار حرم کے انٹرو پر شور ہوا جس پر حرم مسکراہ دی تھی ریم ہارنے کے لئے ریڈی ہو جاؤ رون کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا ریم تو کب کا ہار چکا ہے وہ بھی اپنی سب سے قیمتی چیز رومان نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا میں میٹس ٹاپر ہوں ہمیشہ سے میں نے میٹس میں ہنڈرڈ مارکس اور اے پلس کریڈ لیا ہے زی نے خوش ہوتے ہوئے بتایا یہ واقعی بہت بڑی بات تھی ویلڈن زی بزنس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر نے زی کو اشارہ کیا جبکہ حرم کے چہرے پر مسکراہت پھیلی تھی اسے میٹس پسند نہیں تھی مجھے میٹس پسند نہیں میٹک تک میں نے میٹس پڑھی ہے پھر پری میڈیکل میں آگئی اور میٹس سے اپنی جان چھڑائی قسم سے جیسے رون دی ڈان لوگوں کا خون چوستہ ہے بلکل ایسے ہی میتیمیٹکس میرا خون چوستی ہے کس کس کا خون چوستہ ہے رون ہرم نے حال میں بیٹھے سٹوڈنٹس سے پوچھا اس کی بات سنکر سٹوڈنٹس کا کہہ کہا گنجا تقریباً سب کا ہی چوستہ ہے رومان نے کہا اور سبھی سٹوڈنٹس نے شور مچا دیا جبکہ رون نے کھا جانے والی نظروں سے حال میں دیکھا سبھی سٹوڈنٹس کی حسین کو ایک دم بریک لگی جب میں نائن گریڈ میں تھی تو میڈ ٹرم ایکزیم ہوئے میری میٹس کی بلکل بھی تیاری نہیں تھی جب میرا ریزلٹ آیا تو پتا کتنے مارکس تھے میرے ہرم بتا رہی تھی کتنے بیلا نے پوچھا زیرو حالانکہ پانچ مارکس بنتے تھے مگر شاید میرے کی ٹیچر کو میں پسند نہیں تھی انہوں نے وہ بھی نہیں دیئے ہرم کے بتانے کا انداز ایسا تھا کہ پورا حال ایک بار پھر گلزار بن گیا سٹوڈنٹس لوٹ پورٹ ہو رہے تھے زی اپنا سہر پھونک رہی تھی جبکہ ہرم اس کا پھونکا گیا ہر تلیسم توڑ رہی تھی اثر کا وقت تھا سمعان مسجد کے ایک کمرے میں دس بارہ بچوں کے درمیان بیٹھا انہیں قرآن پاک پڑھا رہا تھا جب بابا جی نے اسے باہر کسی کے آنے کی اطلاع کی سمعان سوچتے ہوئے باہر آیا مسجد کے دروازے کے باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی وہ مائک تھا سمعان اسے پہچان گیا تھا وہ پریشانی سے گلی میں چکر لگا رہا تھا جی سمعان نے کہا اس کی آواز پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا کالر پکڑ لیا ایش کہا ہے وہ شدید غصے سے بولا کیا مطلب ایش کہاں ہے اس کے کالر پکڑنے پر سمعان کو غصہ آیا تھا ہاں جی کہاں ہے وہ مسٹر مائک میں ایش کے ڈرائیور کی نوکری چھوڑ چکا ہوں سو میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے سمعان نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنے کالر کو چھڑوایا وہ گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے صرف تمہاری وجہ سے تو وہ ضرور تمہارے پاس آئی ہوگی مائک پریشان بھی تھا اور غصے میں بھی میرے پاس ناراض ہو کر کیوں آئے گی وہ مسٹر مائک کیا رشتہ ہے اس کا مجھ سے اور جب آپ ایک کزن ہو کر نہیں جانتے وہ کہاں ہیں تو مجھے کیسے پتا ہوگا میں تو اس کا ایک عام سا ڈرائیور تھا سمعان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو پھر کہاں جا سکتی ہے وہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے مسٹر ہیدر مائک غصے سے بولا میرا ایش ویلیم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہاں آئندہ اس تک ہاتھ بڑھانے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا سمعان نے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے کہا لہجہ سرد تھا کہنے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ مسجد کے اندر چلا گیا جبکہ مائک کنفیوز سا وہیں کھڑا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سمعان حیدر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ میں جس انسان سے بھی کمپیٹیشن کرتی ہوں اسے ہارنا پڑتا ہے ہر حال میں کیونکہ زی کو جیتنا ہوتا ہے تم اس حرم نور کیا آپ ہارنے کے لئے ریڈی ہیں زی نے اب کی بار براہ راست حرم سے پوچھا کہاں لکھا ہے کہ حرم نور ہارنے والی ہے ہے کوئی پروف حرم نے الٹا زی سے سوال کیا جبکہ زی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا زی نے کہا نا حرم نور ہارنے والی ہے تو مطلب ہارنے والی ہے اس کا بڑا پروف کیا ہوگا زی نے تنفر سے کہا کیوں زی شاہ رومہ کی پریزیڈنٹ ہے کیا کہ جو وہ کہے گی وہی ہوگا حرم سے اپنی انسلٹ کہاں برداشت ہوتی تھی جبکہ حرم کی بات پر عرش پیلا اور واسے کے چہرے پر واضح مسکراہہ ٹبری تھی پلیز آپ دونوں فارمل ہو کر انٹرو دیں کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے رومان نے آگے بڑھ کر زی کو گھورا کیونکہ پہلے اس نے غلط بات کی تھی مجھے لاسٹ یئر بہت سے ایوارڈ ملے ہیں یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑگی کا کچھ منس پہلے مجھے سنو کوئن کا ایوارڈ ملا تھا میری خوبصورتی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا تو میری ذہانت کا کوئی کیا کرے گا یہ میری خوبی ہے زی نے تفکر سے کہا حرم کے چہرے پر زی کی یہ بات سن کر مسکراہہٹ ہوری مجھے تو ایسا کوئی ایوارڈ نہیں ملا کیونکہ میں نے کبھی ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دی ہاں لیکن جہاں تک بات ہے ٹائٹل کی تو ابھی مل جائیں گے کون کون مجھے میری پرسنیلٹی کے مطابق ٹائٹل دینا چاہے گا حرم نے حال میں بیٹھے سٹوڈنٹس سے پوچھا میں سب سے پہلے بیلا اٹھی انوسینٹ پرینسیز اور میں بھی چینگ نے اٹھتے ہوئے کہا حرم نور تا ڈیسینٹ پرسنیلٹی میں بھی عرش اٹھی وفادار ایسی لڑکی جو وفا جانتی ہے جس کے خون میں وفا شامل ہے لیڈی رون انگلیش ڈیپارٹمنٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے اٹھتے ہوئے کہا کیونکہ رون کا اتنا اچھا مقابلہ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا زی کا چہرہ سرخ ہوا وہ نہیں جانتی تھی کہ حرم کو یونیورسٹی میں اتنے سٹوڈنٹس جاننے لگے ہیں حرم نور اب کی بار زی کے گروپ کا جمی اٹھا تھا حرم کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اسے ابھی تک وہ بلینک سکھا نہیں بھولا تھا نو اٹس رونگ میں ایسا کچھ نہیں جانتی حرم نے جمی کی بات کٹی وہاں بیٹھا ہر شخص حیران تھا زی سے زیادہ اب ہر شخص کو حرم میں دلچسپی ہو رہی تھی لیٹل لیڈی جنگلی بلی رون نے مسکرا کر کہا کیونکہ حرم اس سے تقریبا ہر وقت لڑتی رہتی تھی اور یہ جنگلی بلی کا کتاب اس کے کان میں رومان نے پھونکا تھا حرم نور محبتوں کی منکر ریم نے عجیب سے انداز میں کہا تھا وہ جان گیا تھا کہ محبت کے نام پر حرم بھاگ جاتی ہے وہ محبت سے انکاری ہے حرم نور اگڈ مسلم پروفیسر جوزف نے جانے کس جذبے کے تحت کہا تھا اور زی کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا وہ مزید اس کے بارے میں نہیں سن سکتی تھی اس کی موجودگی میں کسی اور کو سراہ جائے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اوکے انف میری خاص بات یہ ہے کہ میرے پاس ریم ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہے زی جانتی تھی اب حرم ہار جائے گی کیونکہ ریم تو صرف اسی کے پاس ہے اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے پاس حادی ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ ہر لڑکی کو حادی جیسا قزن دے حرم نے مسکرا کر کہا رومان نے حادی کے نام پر چونک کر اسے دیکھا اور پھر قزن کا سن کر اسے تھوڑا سکون ملا حادی کون ہے حال میں بیٹھا ہار سٹوڈنٹ جاننا چاہتا تھا آپ لوگوں کو جلد ہی ملواؤں گی ان سے حرم نے مسکرا کر جواب دیا بیلا نے بغیر جھج کے کہا پورا حال پھر سے ہس دیا اور یہ آخری سینٹینس ہے آپ دون اپنے بارے میں کوئی بہت ہی خاص بات بتائیں جسے سن کر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آج کا وینر کون ہے اوکے رومان نے کہا اوکے زین نے سوچتے ہوئے کہا جبکہ حرم نے صرف اس بات میں سر ہی لایا کچھ دیر کے لئے خاموشی چھا گئی میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں یہ یہاں بیٹھا ہار شخص جانتا ہے میں یہاں سب کے دلوں پر راج کرتی ہوں یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے طلبگار ہیں میں لوگوں کے دل اور دماغ دونوں پر چھائی ہوئی ہوں خوبصورتی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہے کوئی ایسا جب میرا فین نہ ہو تو وہ کھڑا ہو جائے زین نے سب سے پاورفل ہتھیار استعمال کیا تھا کوئی بھی کھڑا نہ ہوا سوائے رومان اور رون کے کیونکہ وہ دونوں پہلے ہی کھڑے تھے انگلیش ڈپارپینٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے سب کے سامنے زین کو پروپوز کیا حال میں ایک بار پھر کانوں کو پھاٹ دینے والا شعور سنائی دیا ییس می ٹو چیمی نے مسکراتے ہوئے کہا زین کے چہرے پر گرور بڑھ گیا اتنا گرور کہ اس نے حکارت سے حرم کی طرف دیکھا حرم اس کے اس طرح دیکھنے پر مسکرہ دی اور میں بہت خوبصورت لڑکی نہیں ہوں مجھے لوگوں کے دلوں پر راج کرنا نہیں آتا اور میں ہزار لوگوں کے ذہنوں پر زی کی طرح نہیں چھائی اور میں ایسا چاہتی بھی نہیں مجھے بس ایک انسان کے دل دماغ اور روح تک میں سمانا ہے وہ ایک انسان جو بس میرا ہوگا کیونکہ ہم مشرق والے محبتوں میں شرق کے قائل نہیں حرم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا حال میں سناٹا چھایا سب دم سادے حرم کو سن رہے تھے اور پھر وہ خاموش ہوئی تلیسم ٹوٹا سب سے پہلی تعلی رومان شاہ نے بجائی تھی اس کے بعد پورا حال تعلیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا بہت ہر فینٹیسٹک بزنس ڈپارٹمنٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا ایک منٹ زی نے سب کو خاموش ہوتے ہوئے کہا ایک بات اور ہے سب سے خاص بات میں ایک انسان کو چاہتی ہوں بہت زیادہ خود سے بھی زیادہ بچپن سے زی کا لہجہ جذباتوں کی آنچ سے مہک رہا تھا کون ہے وہ لکی مین کسی نے پوچھا تھا ابھی نہیں بتا سکتی بہت جلد سب کو اس سے ملواؤں گی بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پری فار می زی نے کہا زی وہ تمہیں ضرور ملے گا شالے نے کہا تھا حرم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی وہ نیچے اترنے لگی تو ریم نے اسے روکا آپ کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا مس حرم میں نہیں جانتی میں کسی کو اب چاہ پاؤں گی یا نہیں محبت اپنا انتخاب خود کرتی ہے اور میں چاہتی ہوں محبت کی دیوی مجھ پر مہربان نہ ہو مجھ سے دور رہے کیونکہ مشرق کی محبت قیامت سے کم نہیں ہوتی میری دعا ہے کہ مجھے کبھی محبت نہ ہو حرم نے کہا اور سٹیج سے اتر گئی میں نے کہا تھا نا حرم نور محبتوں کی منکر ہے رومان نے دل ہی دل میں کہا اور مسکرا دیا ہر طرف شور سنائی دے رہا تھا مائک کے جانے کے بعد سمعان اپنی گاڑی لے کر نکل گیا تھا وہ جانتا تھا ایش کہاں ہوگی پندرہ منٹ بعد وہ اس جگہ پر موجود تھا وہ ایک جنگل تھا ایک گہرا خوفناک سا جنگل ایش نے بتایا تھا کہ وہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتی تھی یا غصہ ہوتی تھی تو اس جنگل میں چلی آتی تھی شام کا اندھیرہ پھیلنے والا تھا وہ گاری سے اترنے کے بعد جنگل کی طرف بڑھا عجیب لڑکی ہے اس خوفناک جنگل سے اسے ڈر نہیں لگتا کیا بچپن سے یہاں آ رہی ہے ایش سمعان نے پکارا کہاں ہو تم وہ جو کہتا تھا کہ مجھے آئندہ تمہاری شکل نہیں دیکھنی وہ خود اسے ڈھونڈنے آیا تھا وہ جیسے جیسے جنگل کے اندر جا رہا تھا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا کچھ دیر چلنے کے بعد اس سے آخر وہ نظر آ ہی گئی کیا وہ ایش تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر سمعان کے دل کو دھچکا لگا تھا ایش وہ پکارتا وہ اس کی طرف بڑھا ایش اتنی ٹھنڈ میں جنگل کے بیچوں بیچ نیچے زمین پر لیٹی تھی معلوم نہیں وہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی مگر وہ دنیا سے کٹ کر دنیا سے کنارہ کر کے اس جنگل میں کیا لینے آئی تھی ایک ٹارچ اس کے پاس پڑی تھی جس سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تب ہی وہ ٹارچ کو اپنے بیگ میں رکھتی تھی ہمیشہ اس کا بیگ ایک سائیڈ بل پڑا تھا ایش اٹھو سمعان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا وہ اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے سمعان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا اور پھر ایک دم ہاتھ پیچھے کینچ لیا اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا محبت نے اس کے نازک سے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اسے اندر تک گھائل کر گئی تھی محبت میں مذہب کہاں سے آ گیا سیم ایش نے اسے میسج کر کے پوچھا تھا محبت اور مذہب کی جنگ صدیوں سے جاری ہے اور یہ قیامت تک رہے گی مگر آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ محبت جیتی ہے یا مذہب اس کا نازک سا وجود محبت اور مذہب کی جنگ کے درمیان پیس رہا تھا ایک طرف اس کی فیملی تھی دوسری طرف سمعان تھا تو تیسری طرف مذہب اسے کون سا مذہب چننا تھا وہ سمجھ گئی تھی بس اس پر عمل پیرا ہونا باقی تھا ایش اٹھو پلیز سمعان نے اسے جنجوڑا مگر وہ بے خوش تھی بے صد پڑی تھی وہ اسے یہاں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اس بات کی اجازت تو اسے اسلام بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جائے کچھ سوچنے کے بعد اس نے ایش کو اپنے بازوں میں اٹھایا تھا اور پھر اسے لے کر اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھا ایش کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد اسے سیٹ پیلٹ پہنایا اور پھر واپس آیا اس کا بیگ اور ٹارچ اٹھائی اور انہیں بھی گاڑی میں رکھا کیا ہوتا اگر آج وہ یہاں نہ آتا کیا ہوتا اگر ایش نے اسے بتایا نہ ہوتا کہ وہ ناراض ہونے کے بعد جنگل میں چلی جاتی ہے کیا ہوتا اگر وہ ساری رات یہاں پڑی رہتی کوئی درندہ کوئی جانور صبح تک اسے ادھیرڑ چکا ہوتا سمعان سوچ کر ہی کانپ گیا مشرق کی محبت بہت ظالم ہوتی ہے یہ کسی مغرب والے کو اگر لگ جائے نہ تو اسے بھی رانچہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے مجنوب بن کر پتھر کھانے پر اسے بھی مجبور کر دیتی ہے ایش پلیز آنکھیں کھولو وہ اسے ایک بازو سے پکڑ کر بیٹھا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ سٹیرنگ پر تھا دل اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی جسے وہ کندے کے پاس اپنی شرٹ سے بار بار ساف کر رہا تھا آخر وہی تو تھا اس کی اس حالت کا ذمہ دار دو گھنٹے ہاؤسپٹل میں انتظار کرنے کے بعد ایش کو خوش آیا تھا وہ مضبوط اے صاحب کی مالک لڑکی تھی جلدی اپنی بہت خراب حالت پر کابو پا گئی اپنے آپ کو وہ ہاؤسپٹل میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا وہ کچھ کھا نہیں سکی تھی نازک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اسے لگا شاید مام ڈیڈ اسے وہاں لے کر آئی ہیں وہ اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کرتی تھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سمعان اندر آیا ایش کا مو اسے دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص بھی اسے ڈھونڈ سکتا ہے کیسی طبیعت ہے اب وہ اس کے بیٹھ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا ایش کی آنکھیں نم ہونے لگیں درد دینے والا جب درد کی وجہ پوچھے تو کیسا فیل ہوتا ہے ایش کچھ نہ بولی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا آج ان آنکھوں میں نفرت نہیں تھی بلکہ عجیب سا تاثر تھا عجیب سی بے بسی تھی کچھ یاد آنے پر ایش نے چہرہ دوسری جانب کر لیا کیا ہوا اب میرا چہرہ بھی برا لگتا ہے کیا سمعان نے نرمی سے پوچھا اور ایش اس کے لہجے پر حیران ہو رہی تھی نہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ میری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے بس کرو ایش یہ پاگلپن چھوڑ دو اب نہیں چھوڑ سکتی ایش نے جواب دیا اس گہرے گھنے جنگل میں تمہیں ڈر نہیں لگتا کچھ ہو جاتا تو وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا اب خدا کے علاوہ اور کسی سے ڈر نہیں لگتا اور ہونا وہی تھا جو اسے منظور ہے ایش نے یقین سے کہا جبکہ سمعان اس کی بات سن کر چونکا تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے ایش نہیں جا سکتی پلیز میری خاطر سمعان نے منت کی ٹھیک ہے ایش نے پہلی بار اسے دیکھا آپ کی خاطر چلی جاؤں گی اور محبتوں میں زد نہیں ہوتی اور ایش تو محبتوں کی باسی تھی وہ سمعان سے زد نہیں لگا سکتی تھی میں نے میسیس ویلیم کو کارل کر دی ہے وہ لوگ کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے تھانکس مجھے یہاں لانے کے لیے ایش نے بینہ کسی تاثر کے کہا اگر میں نہ پہنچتا وہاں تو پتا کیا ہوتا آپ نہ آتے تو خدا پاک کسی اور کو بھیج دیتے میری جان بچانی تھی اسے ذریعہ آپ بن گئے ایش نے اس کی بات کاتی وہ ونڈو سے نظر آتے سیاہ آسمان کو دیکھ رہی تھی سمعان اس کے خدا پر یقین کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا یہ وہ ایش نہیں تھی جسے وہ دھتکار آیا تھا یہ تو کوئی اور ہی تھی اوکے میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا سمعان مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا خدا حافظ ایش نے بینہ دیکھئے کہا اور سمعان اپنے ہونٹ بھیجتا کمرے سے باہر نکل گیا اس سے ایش کا اپنے آپ کو یوں اگنور کرنا تکلیف دے رہا تھا کتنا پاگل ہے نا انسان خود چاہے کسی کا دل جیسے مرضی توڑ دے لیکن اپنے آپ کو اگنور ہونا وہ بلکل بھی برداشت نہیں کر پاتا جبکہ اندر ایش رو دی تھی اسے سمعان کی اس وقت بہت ضرورت تھی وہ جو کرنے جا رہی تھی اس کے لئے اسے سہارے کی ضرورت تھی لیکن کوئی بھی نہیں تھا اسے یہ لڑائی اکیلے ہی لڑنی تھی واؤ حرم تم نے کمال کر دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اتنا اچھا انٹرود ہوگی وہ جیسے ہی اپنے ٹیبل کی طرف بڑھی ایش نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا ویل ڈن سسٹر واسے بھی مسکر آیا مزہ آ گیا سچ میں اور میتس والے راز نے تو اچھا خاصا فن کریئٹ کر دیا بیلا بھی حیران تھی مجھے خود نہیں پتا میں کیا بول رہی تھی حرم نے ہستے وے کہا جو بھی بولا بہت اچھا بولا اٹلیسٹ اس سیشن میں تو زی تمہیں ہرانے سے رہی عشق کو پورے یقین تھا کہ حرم ہار نہیں سکتی ہے لٹل لیڈی رون فوراں ٹپکا یہ مت سمجھ لینا کہ تم جیت گئی ایکزیمز میں زبان نہیں دماغ کام آئے گا سمجھ آئی وہ اپنی سناتا اس کے سر میں چپت رسید کرتا آگے بڑھ گیا مجال ہے جو اسے بولنے کا موقع دیا ہو منحوس سارے موڑ کا ستیہ ناز کر دیتا ہے بیلا کے خون میں رون کے لیے ناپسندیدگی تھی کچھ نہیں ہوتا بیلا حرم نے اسے کول کیا دیکھ لینا اس کا مرڈر میرے ہاتھوں لکھا ہے رون دی ڈون کا مرڈر بیلا کرے گی بیلا کو نہ تو اپنا وائلن بھولتا تھا اور نہ ہی اپنی سیلری اور بیلا کی بات سنکو ان تینوں کو ہنسی آئی تھی ہے حرم گوڈ پلے چینگ اور سانگ دونوں بہنیں حرم کی طرف لپکیں کیا وہ جمی والی بات درست ہے کیا تم فیوچر جانتی ہو نو اٹس رانگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں بتا وہ ایسا کیوں کہتا ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں حرم نے صاف انکار کیا ہے حرم یہ بتاؤ کہ رون دی ڈون کس سال مرے گا انگلیش ڈپارٹمنٹ کا مائیکل بھی حرم کے پاس آیا جمی کی کہی گئی بات نے سٹوڈنٹس کو حرم کے پیچھے لگا دیا تھا پر کیوں رون کے مرنے سے تمہیں کیا ملے گا حرم نے حیرانی سے مائیکل سے پوچھا جو رون کا اصلی والا دشمن تھا اس کے مرنے کے بعد ہی ایملی سے شادی کر سکتا ہوں وہ کمینہ اپنے جیتے جیتے تو ایسا ہونے نہیں دے گا مائیکل نے دانت پیستے ہوئے کہا تو میرے جیسے کمینے سے دور رہو نا تم رون جن کی طرح حاضر ہوا پہل تمہاری اس حرکت نے ثابت کر دیا کہ مائیکل بھی رون دی ڈون سے ڈرتا ہے رون نے خباست سے کہا ماننا پڑے گا رون دی ڈون ہر انسان کے ذہن پر تیری دہشت چھائی ہوئی ہے رون نے خود اپنا کندھا تھپ تھپایا تم سے کون ڈرے گا مائیکل رون کی طرف بڑھا سٹاپ اٹ رومان دونوں کے بیچ آیا ورنہ کیا پتہ ایک منٹ کے اندر روشنیوں کا حال کشتی کی اکھاڑے میں بدل جاتا ایٹ لیسٹ آج کے دن تو باز آ جاؤ رومان نے غصے سے رون کو گھورا تم اپنے کام سے کام رکھو ریسٹر پوک کو یہاں کس نے بلائیا ہے رون نے رومان کا ہاتھ جھٹکا میں نے سبھی سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا تھا یونیورسٹی رون دی ڈون کی نہیں ہے جو اس کی مرضی چلے گی مائیکل کو اس کے ڈرپوک کہنے پر غصہ آیا تھا تم ذرا دھیان سے رہنا اب رون نے انگلی اٹھا کر مائیکل کو وارننگ دی اور وہاں سے چلا گیا ریلیکس مائیکل رومان نے مائیکل کو سمجھایا وہ بھی غصے سے پاؤں پٹکتا چلا گیا اوف رومان نے ایک گہری سانس لی شکر ہے سب ٹھیک ہے پھر اس کی نگاہیں حرم کو ڈھوننے لگی جو مائیکل اور رون کے جھگڑنے کے دوران وہاں سے چلی گئی تھی کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بلاکر وہ اسے ایک کونے میں کھڑی نظر آ گئی اس کے پاس آرٹ ڈپارٹمنٹ کے کچھ سٹوڈنٹس کھڑے تھے رومان کچھ سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا گرینی میسز ویلیم اور مائیک ایش کو لینے ہاسپٹال آئے تھے میسز ویلیم نے آگے بڑھ کر مل گئی لیکن ساتھ ہی اس کی حالت مائیک کا دل دکھا گئی تھی کیا ہے ایسا اس لڑکے میں ایش کے اس کے لئے تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا آخر کیوں میسز ویلیم نے ایش سے شکوا کیا جبکہ ایش نے چونک کر انہیں دیکھا وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ سیم کے لئے گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی وہ تو اپنے اوپر لپٹی بدنصیبی کی وہ مہر ختم کرنے گئی تھی جو رائل پیلس میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر لگی لیکن وہ خاموش رہی چلو گھر چلتے ہیں ایش گرینی نے اسے پیار سے کہا اور ایش جانتی تھی یہ پیار اسے آخری بار نصیب ہو رہا ہے شاید کل سے وہ سب لوگ اس سے شدید نفرت کریں گے اپنا نہیں تو ہمارا ہی کچھ خیال کر لو ایش مائیک نے بے بسی سے کہا سوری ایش نے بس اتنا ہی کہا میں ابھی آتا ہوں کچھ پیپر سائن ہو جائیں پھر چلتے ہیں گھر مائیک کہتا باہر نکل گیا ڈیٹ نہیں آئے ایش نے پوچھا میسیس ویلیم اور گرینی دونوں نے سر جھکا لیا ایش سمجھ گئی تھی کہ وہ ابھی بھی ناراض ہیں اور اب اسے یہ ناراضگی ساری عمر سہنی تھی ہیلو میس نور رومان نے حرم کو پکارا جی حرم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رومان کو دیکھ کر سب ہی سٹوڈنٹس وہاں سے چلے گئے میری امید سے زیادہ اچھا انٹرو دیا آپ نے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میس نور ہی ہیں تینک یو میں نے وہی کہا جو سچ تھا کوئی خاص بات نہیں کی حرم نے جواب دیا ہاپ سوئی اس بار سائنس ڈیپارٹمنٹ کو ہار کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ پاک کتنا عجیب سا لفظ تھا نا رومان کا ذہن اس نام میں الچ کر رہ گیا وہ پیدائشی مسلمان تھا لیکن یہ نام پکارنے والا اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جبکہ زی نے رومان کو حرم کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سر سے پاؤں تک سلک گئی تھی رومان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حرم کے موبائل پر بیل ہوئی حرم نے دیکھا تو فرہاد کی کال تھی اچانک حرم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی جسے رومان نے محسوس کیا تھا وہ ایکسکیوز کرتی حال سے باہر چلی گئی جو حرم کو اتنا عزیز ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے اور حرم کبھی اسے امپورٹنس ہی نہیں دیتی وہ انتظار کر رہا تھا اس دن کا جب حرم سر سے لے کر پاؤں تک صرف اس کی ہوگی اس کی شہد رنگ چمکتی آنکھیں اس کے مسکراتے ہونٹ اس کے غصے پر اس کی باتوں پر اس کے پل پل پر جب رومان کا حق ہوگا رومان سوچا اور پھر مسکرات دیا ایک گہری سانس لے کر وہ آگے بڑھ گیا کہ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے مجھے راہ حق پر چلنا ہے مجھے ہدایت اور ایمان کی وہ روشنی وہ نور چاہیے جو میری زندگی کو نورانی بنا دے اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے ایک رہنما کی ضرورت ہے کیا کوئی رہنما مل سکتا ہے ایش نے گھر آنے کے بعد سمعان کو میسج کیا ریڈ دا ہولی قرآن اور سرچ باوٹ ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخرت تک کے لیے سب سے بڑے رہنما ہیں پانچ منٹ بعد سمعان کا ریپلائی آیا تھا اور پھر ایش نے کوئی جواب دیئے بینا اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھا اور اس پر سرچ کرنا شروع کر دیا مجھے لگتا ہے کہ رون کچھ گڑھ بڑھ کرنے والا ہے حرم نے اپنی چیئر پر بیٹھنے کے بعد کہا اس نے باہر رون کو دیکھا تھا جب وہ فرہاد کی کال سننے گئی تھی کیا واقعی؟ عرش نے حیرانی سے پوچھا مجھے لگتا ہے شاید وہ آج ایسا کچھ نہ کرے واسے نے مصبت سوچتے ہوئے کہا رون سے اچھائی کی امید ہرگز نہ رکھو حرم نے ٹھیک کہا وہ خون چوستا ہے ویمپائرز کی طرح بیلا نے غصے سے کہا خیر چھوڑو مجھے کافی بھوک لگی ہے عرش نے بتایا پتہ نہیں یہ ڈینر کب شروع ہوگا ڈینر سے پہلے ایک اور مزیدار چیز سرف کی جائے گی بیلا نے خوشی سے کہا اور اس کی بات سچ نکلی کچھ دیر بعد ہی ہر طرف وائن نظر آنے لگی حرم کا موت و حیرت سے کھل گیا شراب توبہ استغفار میں گھر جا رہی ہوں حرم ایک دم اٹھی کیا ہوا بیٹھو تو عرش نے اسے بٹھایا نہیں مجھے حرام چیزیں نہیں کھانے پینی تم لوگوں کو ڈینر کرنا ہے تو شوک سے کرو بیلا اٹھ کر دوسرے ٹیبل پر جا چکی تھی وہ جامتی تھی عرش واسے اور حرم اس چیز کو پسند نہیں کرتے رومان ایک شان سے گلاس تھا میں کھڑا تھا یہ مسٹر شاہ بھی حرم کو حیرت کا جھٹکہ لگا وہ سب کچھ کرتا ہے وہ صرف پیدائشی مسلمان ہے وگر نہ اس کا ہر کام ہر چیز باقی سب جیسی ہے میں مزید یہاں نہیں رکھ سکتی حرم کو کوفت ہو رہی تھی اس نے موبائل نکال کر فرہاد کو میسج کیا کہ مجھے لینے آ جائیں اچانک حرم کی نظر مائیکل پر پڑی تھی جو اپنے پیٹ کو تھامے چہرے کی عجیب تاثرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا ہے مائیکل آر یو اوکے اس کے فرینڈ نے پوچھا اور مائیکل اپنا گلاس رکھتا ایکسکیوز کرتا حال سے باہر نکل گیا میں ابھی آتی ہوں حرم اپنی کولڈ ڈرنگ رکھتی اٹھی اور مائیکل کے پیچھے حال سے نکلی جیسے ہی وہ اوپر آئے مائیکل اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا ابھی تو یہی تھا ہے لٹل لیڈی تم یہاں کیا کر رہی ہو حرم رون کی آواز سن کر ایک دم اچھلی وہ میں کال کرنے آئی تھی حرم نے مشکل سے جواب دیا ہم ہو گیا تو نیچے بیسمنٹ حال میں جاؤ رون نے سنجیدگی سے کہا حرم اس کے سنجیدہ ہونے پر حیران رہ گئی تھی اس کا صرف لہجہ اور چہرہ سنجیدہ تھا اس کی آنکھیں کچھ گڑ پڑ کرنے کا اشارہ دے رہی تھی حرم اپنی الجن سمیت واپس حال میں آ گئی تھی وہ اپنے ٹیبل کی طرف جا رہی تھی جب رومان نے اسے بکارا جی حرم نے رکھتے ہوئے کہا کہاں گئی تھی آپ رومان نے پاس آتے ہوئے پوچھا اس کے ہاتھ میں ابھی وائن کا گلاس تھا حرم بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی رومان نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا جبکہ حرم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا رومان کو اس کی آنکھوں میں واضح ناغواری نظر آئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ حرم کو اچانک کیا ہوا ہے آپ کچھ لیں گی اس کا اشارہ اپنے گلاس کی طرف تھا آپ کی حرام چیزیں آپ کو مبارک مسٹر شاہ ہمارا مذہب ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا حرم کی آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی ناغواری تھی اسے اب سمجھ آئی تھی کہ سٹوڈنٹس کو رومان شاہ کی پارٹیز کیوں پسند تھی مہنگی سے مہنگی شیمپین وہاں موجود تھی آ جاؤ حرم میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں فرہاد کا میسیج آیا جسے پڑھنے کے بعد حرم کے چہرے پر واضح اتمنان پھیلا تھا جسے رومان نے بہت ہی محسوس کیا میں جا رہی ہوں حادی مجھے لینے آگئے ہیں آپ پلیز واضح سے اور عرش کو بتا دیجئے گا وہ اب نارمل انداز میں کہہ رہی تھی لیکن ابھی تو رزلٹ رومان نے کچھ کہنا چاہا آج کی وینر بھی ہمیشہ کی طرح آپ کی زی ہی ہوگی کوئی نئی بات تو نہیں ہے پھر میں یہاں رکھ کر کیا کروں گی ویل تھینکس سب کچھ اتنا اچھا آرینج کرنے کے لیے وہ کہتے ہوئے بینا اس کا جواب سنے باہر کی طرف بڑھ گئی اچانک رومان کو سب اکواس لگنے لگا تھا وہاں کی رونک اسے دہشت زدہ کر رہی تھی سب کچھ تو اس سے تھا جو بینا کچھ سنے جا چکی تھی کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا بینا کسی کو بتائے اور رومان شاہ کے جانے کے بعد رون دی ڈون نے جو کیا تھا وہ یونیورسٹی کا کوئی بھی سٹوڈنٹ خاص طور پر مائیکل تو قیامت تک بھی نہیں بھول سکتا تھا کیوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی رومان کو حرم کی آنکھوں سے چھلکتی ناغواری نہیں بھول رہی تھی جس کے لئے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ بینا کچھ سنے بینا کچھ کھائے پیئے وہاں سے چلی گئی آخر تم باقی لڑکیوں جیسی کیوں نہیں ہو حرم رومان نے چلا کر کہا وہ اپنے پرانے گھر آیا تھا وہ گھر جو زیبہ بیگم اور آلم شاہ کا تھا اس گھر کی چھت کے کنارے پر ٹانگیں نیچے لٹکائے وہ تصور میں حرم سے مخاطب تھا ہلکی ہلکی سی خماری اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی تم زی جیسی کیوں نہیں ہو تم بیلا جیسی کیوں نہیں ہو تم شالے اور میشا جیسی کیوں نہیں ہو کیوں تم اتنی منفرد ہو کیوں میں تم تک نہیں پہنچ پاتا کیوں میں کوشش کے باوجود تمہیں کچھ بتا نہیں پاتا کیوں تم اتنی الگ ہو کہ اب میں سب لڑکیوں میں تمہیں کھوج رہا ہوں پر تم ایک ہی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم بس میری بنو بس رومان شاہ کی حرم نور اس کا لہجہ اب جذبات سے چور تھا رومان نے بائیں ہاتھ میں پکڑی سیگرٹ کا ایک سٹرونگ سا کش لگایا اور دھوہ ہوا میں پھینکا اس دھوہ میں بھی اسے حرم کا چہرہ نظر آ رہا تھا تمہیں پتہ ہے حرم نور میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے تم میری سب سے بڑی خواہش بن گئی ہو میرا شدت سے دل چاہتا ہے کہ تمہارے چہرے کے نمکین نقوش کو میں محسوس کروں اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا میں بہت جلد تمہیں اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دوں گا رومان شاہ خود حرم نور کو پرپوز کرے گا رومان شاہ زندگی میں پہلی بار کسی کو اسی سے مانگے گا میں تمہیں تم سے مانگوں گا حرم نور تمہیں میرا ہونا ہوگا تمہیں رومان شاہ کا ہونا ہوگا تم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرو گی حرم میں تمہیں اتنا چاہوں گا تم سب کچھ بھول جاؤ گی وہ سب کے سامنے سنجیدہ رہنے والا انسان اندر سے کسی لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہے اگر کوئی دیکھ لیتا تو یقین ہی نہ کر پاتا اور زی دیکھ لیتی اسے اس طرح شاید وہ تو مر ہی جاتی کچھ یاد آنے پر اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے حرم کی وہ تصویر نکالی جو اس نے فاؤنٹین پر بنائی تھی جب وہ مسکرا رہی تھی تمہیں پتہ ہے جب تم ہستی ہونا آس پاس کی ہر چیز مسکراتی ہے ایسا لگتا ہے پھولوں میں جان پڑ گئی ہو اور وہ بھی مسکرا دیے ہو جب تم ہستی ہو میرا دل کرتا ہے تمہیں چھو کر دیکھوں کہ واقعی تم حقیقت میں ہو یا صرف مجھے ہی نظر آتی ہو رومان خود اپنی آخری بات پر مسکرا دیا اور پھر اس نے موبائل کو ہونٹوں کے قریب کیا وہ اسے چھونا چاہتا تھا اور پھر نہ جانے کیوں روک گیا نہیں ایسے نہیں مجھے تم حقیقت میں چاہیے ہو اس نے موبائل واپس رکھ دیا وہ اکیلہ یہاں آیا تھا کیونکہ وہ فرصت سے اسے سوچنا چاہتا تھا بینہ کسی کی موجودگی کے وہ اسے دھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا اس نے پویٹری لکھی اور میسیج ٹائپ کرنے کے بعد حرم کو سینڈ کر دیا ان لفظوں میں وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا چلو یہ فرض کرتے ہیں کہ تم مشرق میں مغرب ہوں چلو یہ مان لیتے ہیں بڑا لمبا سفر ہے یہ مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہاری ذات کا سورج بہت سا راستہ چل کر میری ہستی میں ڈوبے گا تاستان محبت انسان نہیں جانتا کہ ایک طرفہ محبت کسی آسیب سے کم نہیں ہوتی یہ انسان کو بہت برے طریقے سے جکڑتی ہے اسے توڑ مرور دیتی ہے پاگل بنا دیتی ہے انسان چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چھڑا پاتا یہ انسان کی رگوں میں اترتی ہے اور قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے ایش ساری رات نہیں سوئی تھی وجہ صاف ظاہر تھی وہ ساری رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑتی رہی تھی کتنی دفعہ وہ روئی تھی وادی طائف کا واقعہ پڑھنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا کوئی اتنا درد کیسے سہ سکتا ہے کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے وہ سوچتی رہی تھی یہی تو تھا وہ رہنما جو اسے چاہیے تھا اسے رونا آ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے بیس سال رائے گا کر دیے وہ کہاں کھوئی رہی کن فضول کاموں میں الچی رہی پھر اس نے سورہ رحمان کا انگلیش میں ترجمہ پڑھا ہر ایک آیت پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی اس کا نازک سا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا اور یہ بھی سچ ہے ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کو طلب ہو ایش کو کچھ انوکھا چاہیے تھا کچھ اتنا انوکھا کہ اسے دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر جم جائیں اور اسے آج وہ مل گیا تھا وہ پشتا رہی تھی کہ اس نے آج تک کتنی کتابیں پڑھیں ہیں وہ کیوں نہیں پڑھیں تھی یہ قرآن پاک جو ہر کتاب کی بنیاد تھی وہ کیوں نہیں پڑھ پائی ساری رات گزر گئی تھی اس کے دل میں ایک عجیب سا عظم پیدا ہو گیا تھا وہ جو طائف کی وادی میں اپنی امت کے لئے پتھر کھا سکتا تھا اس رہنما کے لئے وہ اپنے مابب چھوڑ سکتی تھی اسے اب حوصلہ ہو رہا تھا بس دل دکھ رہا تھا آج اس کا اس گھر میں آخری دن تھا جہاں اس کی زندگی کے بیس سال گزرے تھے وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی آنکھیں نم تھی لیکن دل پور سکون تھا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ایک لڑکے کے لئے وہ مجھ سے زد لگا رہی ہے ایک لڑکے کے لئے وہ گھر چھوڑ کر مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہاؤ ریڈیکیولس مسٹر ویلیم کے لہجے میں حکارت تھی نادان ہے وہ ماف کر دیں اسے مسٹر ویلیم نے بیٹی کی سائیڈ لی تھی ہم مسٹر ویلیم نے بس اتنا ہی کہا اور مسٹر ویلیم جانتی تھی وہ اپنی مرضی کریں گے جب ان کا دل چاہے گا تب وہ ایش سے ملیں گے کیونکہ وہ تھے بھی اناپرست ایش صبح صبح کہاں جا رہی ہو مسٹر ویلیم نے اسے باہر جاتے دیکھا تا پوچھا میں اپنی زندگی کا سب سے اہم کام کرنے جا رہی ہوں ماما میرے لئے پریے کریں میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں ایش نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا کتنے سالوں بعد اس نے مسٹر ویلیم کو مام کی جگہ ماما پکارا تھا مسٹر ویلیم کے دل کو کچھ ہوا تھا کیا ہوا میری بچی ایسا کونسا ضروری کام ہے جس کے لئے وہ مجھے پریے کرنے کے لئے کہہ رہی ہے مسٹر ویلیم نے اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے پوچھا بہت ہی اہم ہے ماما میں کچھ غلط نہیں کرنے جا رہی میں اپنی زندگی کا سب سے اچھا کام کرنے جا رہی ہوں پلیز مجھے کبھی بھی غلط مت سمجھئے گا ایش نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگایا شاید آج سے وہ اپنی ماں سے ملنے اور پیار کرنے کا حق ہو دے گی آج کی بعد وہ سب ایش سے نفرت کریں گے ایش کی آنکھوں میں نمی چھائی تھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھی گارڈ بلیس یو مائی ڈیئر میسیس ویلیم نے اپنی بیٹی کو پیار کیا بھائے ماما ایش نے مشکل سے اپنے آپ کو میسیس ویلیم سے الگ کیا اور پھر باہر نکل گئی اب اس کا ارادہ مارکٹ جانے کا تھا آج موسم بہت سوہانا تھا ایش تم آن کے گھر آئی تھی وہ گھر پہ نہیں تھا دروازہ اس کی بہن زارہ نے کھولا تھا اور وہ ایش کو دیکھ کر حیران رہ گئی آپ آئیں اندر آئیں پلیز زارہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی ایش جھجکتے ہوئے اندر آئی تھی یہ چھوٹا سا گھر اسے بہت اچھا لگا تھا جس میں تین چار کمرے آگے برامدہ تھا چھوٹا سا سہن جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا فاؤنٹین بنا تھا جس پر سفید اور رنگ برنگے کبوتر بیٹھے تھے زارہ انہیں دانہ ڈال رہی تھی آپ اندر آ جائیں بھائی تو گھر نہیں ہیں زارہ نے ایش کو سہن میں کبوتروں کے پاس رکھتے دیکھا تو کہا دنیا میں پرندوں کی کمی نہیں خوبصورت سے خوبصورت رنگین سے رنگین ہر طرح کے پرندے ہیں پھر ایک کبوتر ہی کیوں مندروں اور مسجدوں کے اندر پایا جاتا ہے کیوں یہ اتنا پاکیزہ سا لگتا ہے کہ عبادت گاہوں سے انہیں کوئی بھی نہیں نکالتا آخر کیوں وجہ ہے اس پرندے کا خدا سے لو لگانا ایک پرندہ اگر خدا کے گھر میں رہ کر موتبر ہو سکتا ہے تو اگر انسان اس خدا کا بن جائے تو خدا اسے کتنا موتبر بنا دے گا یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کبھی سوچا ہے کہ ایک خالی صفحے پر اگر کچھ لکھا ہو کوئی غزل کوئی شاعری یا کچھ اور کسی بھی زبان میں اور وہ نیچے زمین پر پڑا ہو تو ہم اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن اسی خالی صفحے پر اگر عربی میں کچھ لکھا ہو وہ نیچے گر جائے تو ہم اندر تک کانپ جاتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں چومتے ہیں کیوں ایک صفحے کو دوسرے صفحے پر فوکیت حاصل ہو گئی کس بنا پر اسے یہ فوکیت حاصل ہوئی وجہ ہے وہ عربی زبان جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ایک صفحے کو ایک زبان ان کو دوسری چیزوں پر فوکیت حاصل ہو جاتی ہے تو وجہ ہے قرآن پاک کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اگر ایک خالی کاغذ ایک زبان قرآن پاک سے جڑ کر اتنا موتبر ہو سکتا ہے تو سوچے ہیں کبھی کہ اگر انسان قرآن پاک سے جڑ جائے تو وہ کتنا موتبر ہو جائے گا لیکن انسان بے وقوف ہے وہ جڑے تب نہ میں یہی بیٹھ جاتی ہوں بابا جی ہیں گھر ایش نے زارہ سے پوچھا جی میں انہیں بلاتی ہوں زارہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی کچھ دیر بعد بابا جی ایش کے سامنے تھے یہ ایش وہ ایش نہیں تھی وجہ اس کے کپڑے تھے وہ سادہ سی کمیز اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی لانگ آور کوٹ نے اسے ڈھاپا ہوا تھا سرور سفیل سٹالر لپٹا تھا وہ اس حلیے میں تھی جس میں سمعان اسے دیکھنا چاہتا تھا اگر وہ اسے اس وقت دیکھ لیتا تو دلو جان ہار جاتا آج میں اپنی ذات سے بدنصیبی کا سایہ مٹانے آئی ہوں بابا جی ایش نے نرمی سے کہا کیا سمعان کے لیے کر رہی ہو یہ سب بابا جی نے پوچھا نہیں بابا جی ایش نے تڑپ کر انہیں دیکھا وہ تو مجھے دتکار چکے ہیں مجھے ان سے اب کوئی واسطہ نہیں کوئی گلا بھی نہیں وہ نہ ملتے تو میں اپنے خدا کو پہچان ہی نہ پاتی اپنے نبی کے لیے جس کے لیے یہ مجھے مسلمان ہونا ہے بابا جی کائنات بدل دی گئی جس کے لیے اس کے لیے میں اس کی امت میں سے ہونا چاہتی ہوں میں خوش نصیبوں میں سے ہونا چاہتی ہوں میری مدد کیجئے ٹھیک ہے بابا جی اس کی بات سمجھ گئے تھے زارہ بیٹا ایش بیٹی کو وضو کروا اور زارہ نے ایش کو وضو کروایا اسے طریقہ بھی ساتھ ساتھ سکھایا اب وہ پاکیزہ اور موتر موتر سی بابا جی کے سامنے بیٹھی تھی انہیں کبوتروں کے بیچ اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا آخری نبی ماننا بابا جی ایش کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے اگر وہ اسلام قبول کر رہی ہے تو اسے اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا ہر حال میں تو پڑھو بابا جی نے پہلا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ایش نے زیر لب دہرایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایش نے دہرایا اس کا سر جھگ گیا یہ جھکا سر گواہی دے رہا تھا کہ اس کا اندر بھی جھگ گیا ہے اور سہن کے بیچوں بیچ بیٹھے کبوتروں نے ایک اڑاری بھری انہوں نے ایش کو سلام پیش کیا تھا ایش کی روح تک سکون اترا تھا وہ دائرہ ایمان اور اسلام میں داخل ہوئی تھی زارہ کے چہرے پر مسکراہت پھیلی تھی وہی مسکراہت جو ایش اور بابا جی کے چہرے پر تھی وہی مسکراہت جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان موجود فرشتوں کے نورانی چہروں پر تھی وہی مسکراہت جس پر ہماوں نے دم سادھ لیا تھا وہی مسکراہت جس پر وقت تھما تھا اور وہی مسکراہت جس پر تقدیر نے سر جھکایا اور کتنی پیاری گواہی ہے نا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں عیش نے تو ہرایا تھا تب ہی سہن کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سمعان اندر داخل ہوا وہ عیش کو دیکھ کر حیران رہ گیا سب سے حیرانگی والی بات اس کے کپڑے تھے وہ پاکیزہ پاکیزہ سی سیدھی اس کے دل میں اتری عیش نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد چہرہ پھر بابا جی کی طرف کر لیا وہ بھی رکے نہیں عیش کو متواتر سے کلمیں پڑھاتے رہے سمعان تو بس حیرت کا بت بنا سب دیکھ رہا تھا عیش مسلمان ہو رہی تھی ہاں وہ واقعی مسلمان ہو رہی تھی لیکن کس لیے کیا اس کے لیے اگر اس کے لیے ہوتی تو اس کی موجودگی میں ہوتی کیا واقعی اس نے اپنے رہنما کو پا لیا تھا ایک پل کے لیے بھی سمعان کی نظریں عیش سے نہیں ہٹی تھی جبکہ عیش نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا بابا جی نے آخری کلمہ پڑھانے کے بعد درود شریف پڑھایا لو بیٹا اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں بہت بہت مبارک ہو بابا جی نے آگے بڑھ کر عیش کے سر پر ہاتھ رکھا مبارک ہو زارہ نے بھی اسے گلے لگایا ایک اور بات بیٹا آپ اپنا نام بدلنا چاہیں گی یا بابا جی نے بعد ادھوری چھوڑی آپ ہی کوئی مناسب سا عیش کہنے والی تھی کہ سمعان ایک دم بول پڑا نورل عیش ہاں آج سے عیش کا نام نورل عیش ہے نور میرا فیورٹ ہے اور عیش تمہارا فیورٹ وہ عیش کے سامنے آتے ہوئے بولا شکریہ عیش نے نظریں چھکا کر کہا اب وہ نظریں کم ہی اٹھاتی تھی میں خدا تک پہنچ چکی ہوں بابا جی میں خود کو اس کے سپرد کر چکی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے خدا میرا ہو جائے میں اسے پانا چاہتی ہوں عیش نے پوچھا اس کی آواز خوشی کی شدت سے کاب رہی تھی اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم میں صرف تیرا ہوں صرف تیرا اگر کوئی چاہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس کا ہو جاؤں تو وہ مجھے تیرے سانچے میں ڈھل کر دکھا دے میں اس کا بھی ہو جاؤں گا میں اس کا بھی ہو جاؤں گا شدت جذبات سے بابا جی کی آواز رند گئی تھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا اپنا بنانے کے لئے اللہ کو اس کے رستے پر چلنا پڑے گا اس کی انگلی تھامنی ہوگی وہ ہمارے رہنما ہیں وہ ہم سب کے رہنما ہیں وہ ہمیں اللہ سے ملوانے کا ذریعہ ہیں ان کے راستے پر چلو چلتے جاؤ آخر ایک دن تم خدا کو پا لوگے میرے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیش نے زیر لب دہر آیا اور عیش نے اپنا آخرت تک کے لئے رہنما پا لیا تھا بے شک ہدایت کا ذریعہ قیامت تک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ سب کی رہنما ہیں اور وہ ہی تو ہیں میرے رہنما جسے اللہ پاک نے ہدایت دینی ہو اسے قدم قدم پر رہنما آتا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی رہنمای میں اپنے سب سے بڑے اور آخرت کی رہنما کو پا لے عیش کو ہدایت دی جانی تھی کیونکہ اسے شروع سے ہی اس کی طلب تھی اسے جو چیز چاہیے تھی وہ چرچ میں نظر نہیں آتی تھی اس لئے اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا ملا رہنماوں کی دنیا کا پہلا رہنما اگر وہ نہ ملتا تو شاید عیش کبھی خود کو پہچان ہی نہ پاتی سمعان نے سخت لفظوں سے ہی لیکن اس کی رہنمای کی اس نے اسے سب سے بڑے رہنما تک پہنچا دیا تھا اور ایسے لوگ بھی نصیب والوں سے ہی ملتے ہیں میں مسجد جا رہا ہوں بچوں اور لوگوں میں مٹھائی باتوں گا بہت ہی نیک کام ہوا ہے آج اس مبارک دن کی خوشی میں بابا جی کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے میں بھی چائے بنا لوں سارا بھی وہاں سے کھسک گئی اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے عیش نظریں جھکائے کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں خوشی کی نمی سی چھائی تھی کیا سب میرے لئے کیا ہے سمعان نے اس کی جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا عیش نے ایک دم نظریں اٹھائی گلابی آنکھوں میں شکایت تھی سمعان کو لگا تھا وہ ان آکھوں میں ڈوب جائے گا نہیں آپ کے لئے نہیں کیا لیکن آپ کی وجہ سے ضرور کیا ہے آپ سے اب مجھے نہ کوئی واسطہ ہے نہ کوئی شکایت ہاں البتہ میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ مجھے بدنصیب نہ کہتے تو میں کبھی خود پر لپٹی بدنصیبی کی سیاہی کو پہچان ہی نہ پاتی میں آپ کا شکریہ ادا کر دیوں آپ نے مجھے میرے رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوا دیا میرے آخری رہنما ہیں ان کے علاوہ آپ بے شک آپ میرے پہلے رہنما ہیں لیکن اب مجھے اس کیسی اور کی ضرورت نہیں رہی وہ مسکر آ دی سمعان بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ بول ہی نہ پایا پہلی بار ایش نے اسے لاجواب کیا تھا مجھے اب جانا ہے میرا مقصد پورا ہو چکا ہے امید ہے آئندہ میری شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ بات کہتے ہوئے ایش کا اپنا دل رو رہا تھا آخر کو وہ شخص اس کی محبت تھا وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی نورو لیش سمعان نے کتنے پیار سے پکارا تھا اسے وہ ایک دم رکی خدا خدمت خلق سے بھی ملتا ہے سمعان کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ یاد آنے پر وہ بات بدل گیا اور کچھ اور ہی کہہ دیا شکریہ وہ مسکرائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی وہ جا چکی تھی نورو لیش اس کی نورو لیش اب اسے سمجھ آیا تھا ایش سے ہی کیوں ملوایا گیا اسے آج اس کی وہ منت پوری ہو چکی تھی جس کے لیے اس نے وظیفہ کیا تھا ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کیسا رہا تمہارا انٹرو تمہارے مقابلے کا پہلا راؤنڈ فرہاد نے حرم کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے بہت اچھا لیکن لیکن کیا مجھے بھوک لگی ہے وہ بھی شدید حرم نے معصومیت سے کہا تم نے کھانا نہیں کھایا فرہاد نے اسے گھرا تمہیں پتا ہے رات کا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا تھا آپ کچھ دیر کے لیے اپنے اندر کے ڈاکٹر کو سلا کر دو منٹ کے لیے کک بن کر مجھے کھانا لا دیں حرم نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا بری بات ہے حرم تمہیں کھانا کھانا چاہیے تھا ہمیشہ اپنی مرضی کر دی ہو آپ کو پتا ہے وہاں کیا تھا وہاں سب لوگ شراب پی رہے تھے ابھی تو ریزلٹ بھی اناؤنس نہیں ہوا تھا مجھے غصہ آ گیا تو میں آ گئی حرم نے مو پھلا کر بتایا کیا تم فنکشن میڈ میں چھوڑ آئی ہو فرہاد کو اور غصہ آیا تو اور میں کیا کر دی تم کھانا تو کہا سکتی تھی نا تمہاری فرینڈز کو بھی برا لگا ہوگا ہوں حادی میں حرام چیزیں نہیں کھا سکتی حلال تو کھا سکتی ہونا ایک شراب بھی حرام تھی نا وہاں باقی سب تو حلال کھانا تھا نا بس میرا دل نہیں کیا حادی ایک میز بان کو بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کا مہمان اس کے کھانے کو ٹھکرا کر چلا جائے اور کھانے کو ٹھکرانا غلط بات ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا اور حرم پشتا رہی تھی اس نے حادی کو رومان والی بات کیوں بتائی کہ وہ اسے یہ کہہ کر آئی ہے کہ تمہاری حرام چیزیں تمہیں مبارک ہوں بے شک اب اسے بھی برا فیل ہو رہا تھا کہ اسے رومان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اوف توبہ میرا غصہ ہمیشہ غلط کام کرواتا ہے مجھ سے حرم نے اپنے آپ کو ڈانٹا سوری حادیہ گین نہیں کروں گی سوری مجھے نہیں بلکہ اسے بولنا صبح جا کر جسے سنا کر آئی ہو فرہاد نے مسکراہت چھپا کر کہا آپ نے بھی تو کھانا نہیں کھایا ہوگا ہے نا حرم جانتی تھی پھر بھی تصدیق چاہی کھا لیا تھا میں نے میں تمہارے جیسا پاگل دھوڑی ہوں اب کی بار مو پھلانے کی باری حادی کی تھی آپ بیٹھیں میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں حرم نے اٹھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ جانتی تھی فرہاد نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا خود ہی تو کہا ہے کہ مجھے شیف کا فریزہ سر انجام دینا چاہیے تو بیٹھو ادھر میں یہ کام کر لوں گا فرہاد نے اس کا ہاتھ پکڑا نہیں میں خود کروں گی آپ کا کام بس رات کی چائے بنانا ہے جو اب بہ خوبی پورا کرتے ہیں حرم نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کچھن کی طرف بڑھ گئی ویسے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سیلری ملنی چاہیے وہ اس کے پیچھے ہی کچھن کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا سیلری پر کس لیے حرم نے پوچھا روز بلا ناغہ چائے جو بناتا ہوں چار مہینے ہو گئے ہیں لگاتار بنا رہا ہوں فرہاد نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا اوہ ہاں کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں اف ایک ڈاکٹر بیچارہ روز چائے بناتا ہے کسی کو پتا چلے گا تو کیا سوچے گا آپ کے بارے میں حرم کا چہرہ دوسری طرف تھا پھر بھی فرہاد اس کے چہرے پر پھیلی شرارت میں احسوس کر سکتا تھا کیا کہے گا یہی کہے گا کہ کتنی ظالم بیوی ہے اپنے شوہر سے کام کرواتی ہے حرم کا کام کرتا ہاتھ ایک دم رکا اسے اتنا عجیب لگتا تھا جب وہ شوہر اور بیوی کے رشتے سے خود کو اور فرہاد کو دیکھتی تھی یہ آپ کو پہلا سوچنا چاہیے تھا نا کیوں کی ایک ظالم لڑکی سے شادی حرم کھانے کی ٹرے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے بولی راستہ دیں اس نے فرہاد کو کچن کے دروازے میں براجمان دیکھا تو کہا وہ مسکر آ کر ایک طرف ہو گیا کیونکہ وہ ظالم لڑکی بہت اچھی ہے اس لیے آ جائیں پھر ظالم لڑکی آپ کو کھانے کی دعوت دے رہی ہے حرم نے مسکر آ کر کہا اور میری سیلری کا کیا سوچا پھر وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا کتنی سیلری چاہیے آپ کو حرم نور آپ کو دے گی مگر چائے تو آپ کو ہی بنانی پڑے گی پیسے نہیں چاہیے مجھے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے حرم جو چاولوں کا چمچ موں میں ڈالنے لگی تھی فرہاد کی بات سن کر اس کا ہاتھ رکا کچھ اور چاہیے وہ بھی میری پسند کا فرہاد اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اوہ اچھا تو آپ کو پیشنٹس چاہیے معاینہ کرنے کے لیے ہے نا میں صبح یونیورسٹی میں سٹورنٹس سے کہہ دوں گی کہ جس کو ہیلتھ کی جو بھی پرابلم ہو وہ آپ کے ہسپیٹل جلا جائے حرم نے اپنے ہی طرف سے بڑی سمجھداری کی بات کی تھی اوف اور فرہاد اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا کیا ہوا حرم نے فرہاد کو اس طرح کرتے دیکھا تا پوچھا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں تم کھانا کھاؤ ڈیر یہ تمہارے بس کی بات نہیں فرہاد نے ایک تھنڈی آہ بھری وہ تو میں کھا ہی رہی ہوں مجھے نہ آپ کو ایک اور بات بتانی تھی وہ نہ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی ایک دم اسے خانسی ہوئی اچھو لگا اور مرچہ اس کے گلے میں لگ گئی تھی کیا کرتی ہو حرم فرہاد ایک دم اٹھ کر اس کے پاس آیا حرم سے بولا نہیں جا رہا تھا یہ پانی پیو اسی لئے کہتے ہیں کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے حرم کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا وہ حادی میں چپ کرو اب کچھ در خاموش رہو حرم نے اس کی طرف دیکھا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اس نے اپنا گلہ پکڑ رکھا تھا شاید زیادہ ہی مرچہ اس کے حلق سے جا لگی تھی فرہاد اس کی بھیگی آنکھوں کو کہاں دیکھ سکتا تھا ریلیکس ڈیر اٹس اوکے فرہاد نے اس کے کندے کے گرد اپنا وازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کیا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو سرزنجھ کرنے لگا کب سے وہ اسے دیکھ رہا تھا اسے حرم پر بے شمار پیار آ رہا تھا میری ہی نظر لگ گئی مجھے ذرا بھی عقل نہیں ہے فرہاد آگا تم پاگل ہو سٹوپیڈ بے وکوف اس طرح کوئی کسی کو دیکھتا ہے کیا وہ خود کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا ڈرائنگ روم میں موجود ہر شخص ایش کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا وجہ اس کا ہلیا تھا مسٹر ویلیم جو کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے اسے اس طرح کپڑوں اور سر پر موجود ٹالر میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے ایش مائک بھی وہیں تھا آج سے میری یہی پہچان ہے کیا مطلب ہے تمہارا ایش یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں اور کہاں سے آ رہی ہو اس وقت میسیس ویلیم نے اس سے پوچھا میرا نام صرف ایش نہیں بلکہ آج سے میرا نام نورل ایش ہے وارٹ مائک ایک دم کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی میسیس ویلیم بھی کھڑی ہو گئی جبکہ گرینی تو اپنی ویلچئر سے اٹھ نہیں سکتی تھی صرف ایک انسان سکتے کی حالت میں تھا اور وہ تھا میسٹر ویلیم جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے ماما میں آج سے مسلمان ہو چکی ہوں اور میرا نام ہے نورل ایش وہ دھماکے کر رہی تھی میسیس ویلیم کی ٹانگوں کی جان نکل گئی وہ ایک دم ہی گرنے والے انداز میں سوفے پر بیٹھ گئی یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایش پاگل ہو گئی ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مائک نے آگے بڑھ کر اسے کندوں سے پکڑ کر جنجوڑا دور دور رہی مجھ سے ہاتھ مت لگائیں ایش نے تڑپ کر کہا اور ایک جھٹکے سے اپنے بازو مائک کی گریفت سے آزاد کروائے وہ تو دنگ ہی رہ گیا تھا گرینی مو پر ہاتھ رکھے حیرانی کا مجسمہ بنے اسے دیکھ رہی تھی ممہ میں نے کچھ غرط نہیں کیا میں نے کہا تھا نا کہ میرے لئے دعا کیجئے گا دیکھیں اللہ پاک نے مجھے قبول کر لیا ہے مستر ویلیم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی تھی ایش ویلیم وہ کوئی اور تھی روح تک غائل نظر آ رہی تھی کس چیز نے اسے ایسا بنا دیا تھا مستر ویلیم مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پھر ایش کی طرف بڑھے ایش کچھ بتا رہی تھی مستر ویلیم نے اتنی زور سے اس کی چہرے پر تھپڑ مارا تھا جس کی گونج سے پورا پیلس ہل گیا تھا تیٹ ایش نے پھر کچھ کہنا چاہا ایک اور زوردار آواز گونجی تھی اور ایش دور جا گی دی اس کے نازک سے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا اگر سمعان دیکھ لیتا تو شاید مستر ویلیم کا خون پی جاتا تم نے اس بدزاد کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑا اس سے شادی کرنے کے لیے تم نے اپنے مذہب کو چھوڑا مستر ویلیم سے غصے کے باعث بولا بھی نہیں جا رہا تھا نہیں ڈیڈ سیم کی کوئی غلطی نہیں میں نے یہ سب اس کے لیے نہیں کیا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں پلیز میرا یقین شیٹ آپ اپنی بکواس بند کرو مستر ویلیم دہارے مائک کو بے شک غصہ آیا تھا جو ایش نے کیا لیکن وہ اس کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا وہ رو رہی تھی اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا ٹیڈ میں آپ کی ہر بات مانوں گی پر یقین کریں میں نے کچھ غلط نہیں کیا وہ تڑپ کا میسٹر ویلیم کی طرف بڑھی ایک اور تھپڑ میسٹر ویلیم نے ایش کے دوسرے نازک گال پر مارا تھا بس کریں انکل مائک آگے بڑھا جو بھی تھا وہ ایش کو چاہتا تھا اپنے سامنے وہ اس سے اس طرح مار کھاتے نہیں دیکھ سکتا تھا تم میرا غرور تھی ایش اور آج تم نے میرا غرور توڑ دیا آج سے تمہارا ہم سے ہر رشتہ ہر تعلق ختم ایش ویلیم مر چکی ہے ایک ایکسیڈنٹ میں وہ مر گئی مائک یہ اس خبر سارے نیوز پیپرز اور نیوز چینلز میں دے دو کتنا کٹھور باپ تھا وہ جس بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا آج اسی بیٹی کو زندہ ہونے کے باوجود مردہ قرار دے رہا تھا تمہارے لئے اس گھر میں آج سے کوئی جگہ نہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کبھی مڑ کر نہیں دیکھنا پاپا پلیز ایش نے جاتے ہوئے مسٹر ویلیم کے پاؤں پکڑ لیے اور پاپا کی پکار پر مسٹر ویلیم کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتی میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں پلیز مجھے خود سے الگ مت کریں آپ لوگ جو کہیں گے میں کروں گی بس مجھے مسلمان رہنے دیں دور رہو ہم سے مسٹر ویلیم نے حکارت سے اس کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں چھڑوائے جیسے کسی ناپاک چیز نے انہیں چھو لیا ہو حالانکہ وہ ان کی اپنی بیٹی تھی وہ بیٹی جسے انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کیا تھا تم نے سنا نہیں تم مر چکی ہو ایش ویلیم مر چکی ہے مسٹر ویلیم نے انتہائی نفرت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے ماما آپ تو میرا یقین کریں وہ مسٹر ویلیم کی طرف بڑھی اس کے نازک گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیئے سنا نہیں تم نے مر چکی ہو تم ہمارے لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے آئندہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا وہ اسے دور پھینکتی باہر نکل گئی مائک کا دل پھٹنے کو تھا جس لڑکی سے وہ انتہا کی محبت کرتا تھا آج اس نے کتنا بڑا زخم دیا تھا وہ نہ اسے نفرت کر پا رہا تھا اور نہ ہی اسے آگے بڑھ کر تھام سکتا تھا جتنا بڑا وہ گناہ کر کے آئی تھی اس کی معافی نہیں تھی ایش سسکیوں سے رو دی تھی کتنا درد ہوتا ہے نا جب آپ کے اپنے آپ سے اپنا دامن چھڑا لیں زمین پر پھر کہیں جگہ نہیں ملتی ایش کرینی نے اسے پکارا کرینی وہ تڑپ کر ان کی طرف پڑھی کرینی آپ تو جانتی ہے نا ایش کچھ بھی غلط نہیں کرتی آپ کو تو اپنی ایش پر بھروسہ کرنا چاہیے ایش پر تو بھروسہ ہے لیکن نورول ایش پر نہیں اب تم بتاؤ تم کون ہو ایش فیلیم یا نورول ایش گرینی نے عجیب سے لہجے میں پوچھا اور ایش نے گرینی کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کو اٹھایا ایک دم اس کے آنسو تھمیں میں نورول ایش ہوں گرینی تو پھر جو ویلیم کا فیصلہ ہے وہی ہم سب کا گرینی نے مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے آواز تو ان کی بھی بھرا گئی تھی مجھے معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے نا گرینی نے کہنا چاہا سوری گرینی میں مائک سے شادی نہیں کر سکتی پر کیوں سوال مائک کی طرف سے آیا تھا کیونکہ ہمارے مذہب میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی اس بات کی اجازت نہیں ہے ایش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہموار لہجے میں کہا چھن سے مائک کے اندر کچھ ٹوٹ گیا وہ واقعی اس کی ایش نہیں رہی تھی وہ کوئی اور ہی تھی جبکہ گرینی خاموش رہی کس بنا پر ایش نے اتنی مار کھا لی تھی کیوں ثابت قدم تھی وہ اب تک گرینی نے سوچا تھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں میں نے پاپا کے پاؤں اس لئے پکڑے کہ ہمارے مذہب میں ماں باپ کا احترام بہت لازمی ہے ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے ہر حکم مانا جاتا ہے سوائے اس حکم کے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں پر شاید میں واقعی آپ سب کے لئے مر گئی ہوں چاریں تو اسے چار دن باہر رہے گی نا تو اس کی حقل ٹھیکانے آ جائے گی باہر سے اسے میسٹر ویلیم کی دہارنے کی آواز سنائی دے رہی تھی میں بھی دیکھتا ہوں وہ ایش ویلیم کی بجائے نورو لیش بن کر کیسے جیتی ہے شہزادیوں والی زندگی چھوڑ کر وہ عام انسان کی زندگی کیسے جی پائے گی چار دن بعد ہی مسلم ہونے کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے گا مسٹر ویلیم کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی پاپا کو بتا دیجئے گا میں ان کے گھر سے کچھ نہیں لے کر جا رہی میں عام زندگی جینے جا رہی ہوں یہ میرا فیصلہ ہے وہ گرینی سے کہتے دروازے کی طرف پڑھی ایش مت جاؤ چھوڑ تو زد گرینی نے اسے پکارا زد نہیں ہے یہ گرینی زد تو پاپا لگا رہی ہے ایش تو مپاگل ہو گئی ہو ایک لڑکے کی خاطر مائک آگے بڑھا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے مائک یہ سچ ہے کبھی ہم بہت اچھے دوست تھے مگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی ایش کے لہجے میں چٹانوں کسی سکتی تھی میں نے بس خود سے بدنصیبی کی کالک کو دھویا ہے وہی سیاہی وہی کالک جو مجھے اب آپ لوگوں پر لپٹی نظر آ رہی ہے اس نے مائک سے کہا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کا دل توڑا ہے پر سوری میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی وہ ٹھوز لہچے میں کہتی باہر نکل گئی دیکھ لینا تم وہ اسی بدزاد کی پاس جائے گی شرم آ رہی ہے مجھے یہ سوچ سوچ کر مستر ویلیم ابھی بھی غصے میں تھے اور ایش اپنی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ پیلس سے باہر نکل گئی وہ پیلس چھوڑ گئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچائی راستہ ہی ایسا ہے جس پر آپ کو اکیلے چلنا پڑتا ہے حق پر چلنے اور اس کو ماننے والے بہت کم لوگ ہیں اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں صرف ایک انسان ہوتا ہے اور اس کا خدا ایش خود نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی اسے بہت دکھ ہوا تھا وہ جانتی تھی اسے اب پیلس میں کوئی قبول نہیں کرے گا لیکن اس کا ڈیڈ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا وہ یہ نہیں جانتی تھی دلالگ رو رہا تھا اور آنکھیں الگ ایک پارک میں آگئی تھی معصوم بچے وہاں کھیل رہے تھے اور وہ انہیں دیکھتی رہی اسے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا جب وہ میسیز اور میسٹر ویلیم ایسے ہی آوٹنگ پر جاتے تھے کہاں جاؤں میں ٹھیک آنے بہت سے تھے مگر سب اسے ایش ویلیم کی یہ حوالے سے جانتے تھے اب وہ نور الائش تھی ایک نئی پہچان تھی اس کی اور اس پہچان کے ساتھ اسے اس کا کوئی فرینڈ یا فیملی میمبر قبول نہیں کرتا جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ستہ دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے اسے امید تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا کیونکہ اس کے رستے پر چلنے والوں کا رستہ وہ خدا آسان بنا دیتا ہے اور اس کی مدد کے لئے بھی اللہ پاک نے آئیشہ احمد کو بھیجا تھا جب کب سے ایش کو دیکھ رہی تھی اس کا سوجہ ہونٹ جسے خون نکل کر خوشک ہو چکا تھا کسی درد کی داستان کا پتہ دے رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آنی اس عام سی لڑکی کو زی کے برابر رکھا ہے آج کے رزلٹ میں وہ مجھ سے کم نہیں بلکہ میرے برابر رہی ہے اسے ٹین پوائنٹس دیئے ہیں اور ٹین ہی مجھے کتنا برا مزاق ہے نا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام سی لڑکی کو زی کے برابر رکھا جائے زی کو انتہائی غصہ آیا ہوا تھا پروفیسرز اور سٹوڈنٹس کی ووٹنگ کے بعد زی اور حرم کو ایکول پائنٹس ملے تھے اور وہی زی سے برداشت نہیں ہو رہے تھے میں اسے چھوڑوں گی نہیں اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ زی کا مقابلہ کرے ریلیکس ہو جاؤ زی ہوتا رہتا ہے آنی نے اسے سمجھایا نیور کبھی بھی نہیں ریم کہاں ہے مجھے اسے بات کرنی ہے وہ گھر نہیں آیا آنی نے بتایا کیا مطلب گھر نہیں آیا وہ ہوسٹل میں بھی نہیں تھا زی حیران ہوئی کہاں جا سکتا ہے میں اسے دیکھتی ہوں زی کہتے ہوئے گھر سے نکل گئی ہیلو کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں ایش اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا ایک لڑکی نرم مسکراہت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ ایش کے جواب کی منتظر تھی جی بیٹھ جائیں شکریہ آپ کا نام کیا ہے ایش ویلیم وہ کہنے والی تھی لیکن پھر کچھ یاد آنے پر خاموش ہو گئی نورال ایش وہ مسکرائی واو نائس نیم کیا کرتی ہیں آپ وہ ایش سے بات کرنا چاہ رہی تھی ایش نے پہلی بار حاضر دماغی سے اس کے ہلیے پر نظر ڈالی وہ سیاہ ابایا میں تھی سر پر خوبصورتی سے کیا ہوا ہجاب اس کے چہرے کو نرم سا تاثر دے رہا تھا اس کی عمر 27 یا 28 سال ہوگی ابھی تو کچھ نہیں کرتی تب ہی تو یہاں بیٹھی ہوں ایش نے جواب دیا میرا نام ایشہ احمد ہے میں یہاں پاس میں ہی رہتی ہوں میں میریڈ ہوں اور وہ پیاری سی بچی میری بیٹی ہے ایش نے سامنے کھیلتی چھ سالہ بچی کی طرف اشارہ کیا ایش کچھ کہنے والی تھی اچانک ایشہ کے موبائل پر رنگ ہوئی اور وہ ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی ایش ایک بار پھر سے سوچوں کی دنیا میں کھو گئی رات کی تقریباً تین بجے کا وقت تھا جب حرم کی آنکھ کھلی وجہ موبائل پر بجتی بیل تھی موبائل کب سے بج رہا تھا حرم نے نمبر چیک کیا ہرین کی کال تھی ہرین کی کال اس وقت حرم کے چہرے پر پریشانی کی لکینیں اُبھری اللہ خیار کرے ہیلو اسلام علیکم حرم نے کال رسیر کی واہ علیکم السلام ہیلو حرم مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے تم اٹھ گئی ہونا اتنی رات کو کیا بات کرنی ہے اتنی رات کہاں چھے بج رہے ہیں صبح کے میڈم رومہ میں ابھی تین بجے کا وقت ہے اوہ ہاں میں بھول گئی تھی اچھا سنو آج میری یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی ہے تو بتاؤ میں کیا ڈریسنگ کروں جو دل کرے وہ کرلو لیکن اچھی سی کرنا حرم نے مسکرا کر جواب دیا تم بتاؤنا تم اپنی یونیورسٹی میں کیسی ڈریسنگ کرتی ہو میں بھی ویسے ہی کروں گی سب سے الگ دکھنا چاہتی ہوں میں تو ویسے ہی کرتی ہوں جیسے پاکستان میں کرتی تھی کیا تم رومہ کی یونیورسٹی میں ہجاب لے کر گھومتی ہو وہ رین کو شاک لگا جی بالکل ملک بدلا ہے تہزیب یا مذہب تو نہیں بدلانا حرم نے جواب دیا اوف توبہ حرم اب تو خود کو چینج کرلو تمہیں امہ اور بہن جی بنے رہنے کا کچھ زیادہ ہی شوک ہے بیچارے حادی بھائی اتنے ڈیسنٹ بندے کو تم جیسی وائف ملی ہے کیا سوچتے ہوں گے وہ بھی حرین کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حرم کا رنگ فک ہوا حرین یونیورسٹی جانے کے بعد کچھ زیادہ ہی بدل گئی تھی وہ کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی حرم نے سخت لہجے میں کہا تو اس کا مطلب تم سے امید لگانا فضول ہے چلو میں خود ہی کوشش کرتی ہوں اچھا سنو ہرین زیادہ آور بات تیار ہونا ہجاب کر لینا پلیز اوف یار حرم صبح صبح میں لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں رات کو بات ہوگی بائے حرم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی جبکہ حرم ایک تھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی اب اسے نین نہیں آ رہی تھی حرم نے موبائل چیک کیا تو ارش کے کافی میسیجز آئے ہوئے تھے اس نے نیٹ آن کیا ارش نے اسے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی اور جیسے ہی حرم نے ویڈیو دیکھنا شروع کی اس کا موہ حیرت اور خوف کے باعث کھلا کا کھلا رہ گیا وہ اور سے دیکھنے پر اس نے ویڈیو میں موجود شخص کو پہچان لیا تھا وہ مائیکل تھا حرم ایک دم اچھلی لیکن وہ کہاں تھا جہاں بھی تھا بہت بری حالت میں تھا اس کے موہ پر کپڑا بندہ تھا اسے کسی بیلٹ سے باندھا گیا تھا اور شاید وہ ہاسٹل کی ہی بیلڈنگ تھی جہاں سے اسے نیچے لٹکایا گیا تھا وہ ہل رہا تھا اس کے ہاتھ بندے تھے لیکن وہ ٹانگوں کو زور زور سے جھٹک رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ تکلیف میں ہیں یہ یہاں کیسے کس نے باندھا اس کو حرم سوچ رہی تھی تب ہی اسے عرش کی ویڈیو کال آئی وہ شاید حرم کو آن لائن دیکھ چکی تھی ہیلو عرش یہ سب کیا ہے یہ مائیکل کو کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے رون دی ڈان کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے ویسے یار یہ ویڈیو دیکھ کر ہمارا تو ہس ہس کر برا حال ہو گیا ہے تمہیں ہسی آ رہی ہے بیچارے کی حالت دیکھو ابھی تمہیں پوری بات کا نہیں پتا کیا مطلب کیا نہیں پتا مجھے رات کو پارٹی میں رون نے مائیکل کے ڈرنک میں کچھ ملا دیا تھا جس سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا عرش نے کہکہ لگایا اور حرم کو اب سمجھ آیا تھا کہ مائیکل رات کو پیٹ پر ہاتھ رکھنے کے بعد حال سے کیوں چلا گیا تھا ہنسو مت آگے بتاؤ اف یار حرم تمہیں سین مس کر دیا آگے بتاؤ عرش حرم نے اسے گھورا پھر رون نے مائیکل کو پکڑ لیا اور اس سے کشتی کرنے کے بعد اس کو باندھا اور ہاستل کی پچھلی بلڈنگ سے اس کو نیچے لٹکا دیا بیچارہ مائیکل پیٹ کے درد کے ساتھ لٹکا رہا اس کی حالت پتلی ہو گئی ہنسی تو حرم کو بھی آئی تھی لیکن وہ ضبط کر گئی میں نے کہا تھا کہ رون کچھ گڑ بڑ کرنے والا ہے حرم نے یاد دلایا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ مائیکل کہاں غائب ہوا ہے وہ تو اب کچھ دیر پہلے رون اس کے پاس گیا اس کی ویڈیو بنائی پھر اس کی جی ایف ایمیلی اور اس کے فرینڈز کو سینٹ کی وہ بھاگے بھاگے آئے اور مائیکل کی حالت دیکھ کر بیچارے ہنس ہنس کر لوٹ پورٹ ہو گئے اور ایمیلی حرم نے پوچھا وہ اس کے خراب کپڑوں کو دیکھنے کے بعد الٹیاں کرتی واپس بھاگ گئی عرش اور حرم کا ایک ساتھ کہکہ بلند ہوا مائیکل کے فرینڈز نے بمشکل اسے اتارا اور مائیکل سر پر پاؤں رکھتا گرتا پڑتا بھاگا آئندہ وہ رون سے پنگا نہیں لے گا اللہ ماف کرے رون انسان ہے یا شیطان حرم نے ہستے ہوئے پوچھا شیطان کا بھی باپ ہے اب تم خود سوچ لو اگر کمپیٹیشن ہاری تو رون تمہارے ساتھ کیا کرے گا عرش نے کہا اف توبہ اللہ ماف کرے ایسی باتیں مت کرو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے سوچ سوچ کر مجھے تو وہ اپنی کولڈ ڈرنک میں ڈال کر مکس کر کے پی جائے گا حرم نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا صحیح کہا تم نے اس لئے کسی بھی قیمت پر تمہیں یہ کمپیٹیشن جیتنا ہے آئی سمجھ آگئی ہے سمجھ اچھا اب میں سو جاؤں ساری رات سے ہم ہاسٹل والے جاگ رہے ہیں تم تو بھی نہ بتائے بھاگ گئی تھی ٹھیک ہے سو جاؤ گوڈ نائٹ حرم نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی اب اسے ٹینشن ہو رہی تھی وہ زی سے جیت نہیں سکتی تھی لیکن اگر وہ ہار گئی تو اس کی خیر نہیں کیا کروں میں اوف اللہ میری مدد کریں حرم نے صدقے دل سے اللہ کو پکارا تب ہی اس کی نظر ان باکس میں موجود داستانے محبت والے میسیج پر پڑی پوئیٹری اچھی تھی اس نے پہلے بھی پڑھی تھی ان الفاظ سے وہ بھیجنے والے کے جذبات کی شدت کا اندازہ کر سکتی تھی لیکن پوئیٹری پڑھنے کے بعد اسے مزید غصہ آیا اب یہ کون ہے اوف توبہ یہ روم ہے یا میسٹیریس ورلڈ حد ہو گئی کبھی عیش تو کبھی داستانے محبت حرم نے سر پکڑ لیا لیکن سوچنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی شاید دعاوں سے ہی وہ جیت جائے گہرے کالے بادل تو صبح سے ہی چھائے تھے اچانک تیز ہوا چلی اور اس کے ساتھ بارش نے رومہ کو بھیگانا شروع کر دیا پارک اقدم سے ہی خالی ہونے لگا بچے اور عورتوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی ایک عیش ہی وہاں بیٹھی تھی اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا وہ کہاں جاتی گل بیٹا چلو گھر دیکھو موسم کتنا خراب ہے بارش شروع ہو چکی ہے ہم بھیگ جائیں گے آئیشہ نے اپنی بیٹی کو پکارا وہ اسے لے کر پارک سے نکلنے والی تھی کہ اچانک اس کی نظر دوبارہ ایش پر پڑی جو اسی بینچ پر بیٹھی تھی ٹھنڈی ہوایں ہڈیوں کے اندر سے گزر رہی تھی نورول ایش آپ نے گھر نہیں جانا آئیشہ نے اس کے پاس جا کر پوچھا ایش نے چونک کر اسے دیکھا میرا کوئی گھر نہیں ہے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اس کی بات سن کر آئیشہ کو دکھ ہوا پلیز اٹھیں یہاں سے چلیں میرے ساتھ بارش بھی بہت تیز ہو جائے گی بھیگ گئی تو بیمار ہو جاؤ گی آئیشہ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اٹھایا آپ کے ساتھ لیکن کیوں اور کہاں ایش نے مضاہمت کی ہم گھر جا رہے ہیں میرے گھر پلیز ابھی کوئی سوال مت کرو اور جلدی جلدی چلو آئیشہ نے ایک چھاتا اسے پکڑایا وہ کافی بھیگ گئی تھی ایش نے جب چاپ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کیونکہ ابھی اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جا جا کر رہنما مانگ اسے ڈھونٹ وہ تجھے اس راستے پر لے جائے گا جس پر تیرا ہم سفر کھڑا ہے وہ آ گئی ہے وہ آ گئی ہے کمرہ جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا بیٹ پر پڑا وہ وجود سردی کے باوجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا آج کے راؤنڈ میں حرم نور اور زی شاہ ایکول ہیں آوازیں گڑمڈ ہو رہی تھیں اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ زی کا مقابلہ کر سکے مجھے رہنما چاہیے کہاں ملے گا اجانک ایک منظر ٹھہر جاتا ہے سامنے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے لانگ آورکوٹ پہنے بلیک بڑا سا ہیٹ سر پر رکھے جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوتا ہے وہ وہ ایک طرف انگری سے اشارہ کرتا ہے اور وہ اس طرف چلنا شروع کر دیتی ہے وہاں جو بھی ملے اس کا ہاتھ تھام لینا وہ تجھے رہنما تک پہنچا دے گا پیچھے سے آواز آئی تھی وہ پیچھے من کر دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ چلتی جاتی ہے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے زی ہے زی کم ہیر ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لوگ اسے پکار رہے ہوتے ہیں زی کہاں جا رہی ہو بیٹا اچانک آنی اس کے سامنے آتی ہے وہ میں اس طرف اس طرف مت جاؤ زی وہ تمہارا رستہ نہیں ہے نہیں مجھے وہاں جانا ہے مت جاؤ ادھر آنی غصے سے دہارتی ہے وہ چلتی جاتی ہے پیچھے سے آنی اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کھڑی ہوتی ہے ہاں وہی کون ہو تم اور وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتی ہے خوبصورت مسکراتا چہرہ آو زی آ جاؤ وہ اسے بلا رہی ہوتی ہے نہیں زی ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے تم یہاں حرم نور وہ چلاتی ہے اور اپنی چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے زی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے خوبصورت پیشانی پر ننے ننے پسینے کے کترے اُبھرتے ہیں پچھلے چار مہاں سے جب سے حرم آئی تھی وہ ایک ہی خواب دیکھ رہی تھی آج اسے وہ ہیٹ والا شخص بھی نظر آیا جو اسے ریسٹورانٹ میں ملا تھا ہر روز اس کے خواب میں اضافہ ہو رہا تھا آج حرم نے اسے بلایا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے کیوں وہ لڑکی مجھے روز نظر آتی ہے زی اپنے بستر سے نیچے اترتی ہے وہ شخص مجھے اس کے پاس بھیجتا ہے جبکہ آنی مجھے اس طرف جانے سے منع کرتی ہے آخر کیا رشتہ ہے حرم نور کا مجھ سے وہ جتنا سوچ رہی تھی اس کا ذہن اتنا ہی علج رہا تھا